نمشکار دوستو آج ہم کاری اور ارجہ ارجہ کے ویبین پرکار ارجہ سرکشن کا نیم ارجہ کا روپانتران گتج ارجہ اتیادی ٹوپکس پر چرچہ کریں گے تو کاری کیسے کتے ہیں کاری کے ایدینک جیون میں ہم انہیک پرکار کے کاری کرتے ہیں جیسے بوجہ اٹھانا سائیکل چلانا چکے پیسنا پتھر ترڑنا اتیادی ان سبھی کاری میں وستو پر ایک بل لگا جاتا ہے جو کی وستو کو اس کے استان سے وستاپیت کر دیتا اتہ کاری میں وستو پر بل اور بل کے پھل سروپ یدی اس میں کسی بھی پرکار کا وستاپن ہو رہا ہے تو اس درستری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وستو پر کاری ہوا ہے اتہ کاری کے لیے وستو پر وستاپن اور اس پر بل لگنا عطی آوشک ہے تب ہی ہم اسے کاری مانیں گے یا ویگیاں کی درستری سے اسے کاری مانیں گے یدی کسی وستو پر بل لگ رہا ہے اور اگر اس میں کسی بھی پرکار کا وستاپن نہیں ہو رہا ہے تو سائنس کی درستری سے ویگیاں کی درستری سے اسے کاری نہیں مانا جائے گا اتہ کاری کے لیے دو استطیاں عطی آوشک کے پہلا یدی وستو پر بل بھی لگے دوسرا اور بل کے پر صرف وستو وستاپیت بھی ہو جسے ہم کاری کے شرنے میں رکھ سکتے ہیں اتہ کاری کیا ہیں کاری میں بل اور بل کے ساتھ وستاپن بھی عطی آوشک ہیں تب ہی ہم اسے کاری کہیں گے اتہ کاری کے لیے دو پوجیشن دو استطیاں آوشک ہیں پہلا بل دوسرا بل کے پل صرف وستاپن کاری کہہ سکتے ہیں کاری کے پریباشہ کیا ہے دیفنیشن آوپ ورک جب کسی وستو پر بل لگانے سے وستاپن اتپن ہو جائیں تو وستو پر بل دوارہ کاری کیا جاتا ہے اس اتپن وستاپن کو کاری کہتے ہیں ارثات ہم کاری کو اس پرکار سمجھ سکتے ہیں کہ وستو پر بل لگائے جائے اور بل کے پل صرف وستو وستاپن ہو تو ہم اسے کاری کہہ سکتے ہیں اتہ کاری میں دو وستویں دو استطیاں عطی آوشک ہیں پہلی وستو پر بل دوسرا اس بل کے دوارہ وستو میں وستاپن اتہ کاری برابر بل گناہ وستاپن وستاپن کسی بھی وستو پر جب بل لگائے جاتا ہے تو وہ وستو اپنے مول اسطان سے وستاپیت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کو ہم کاری کہتے ہیں کسی وستو پر نیت بل دوارہ کیا گیا کاری آروپیت بل جتا کریا کاری بندو کے وستاپن کے عدیش گننفل کے برابر ہوتا ہے کاری ایک عدیش راشی ہے کیونکہ کاری کرنے پر کوئی دشا کی جانکاری نہیں ہوتی ہے اتہ کاری ایک عدیش راشی ہے عدیش راشی جس میں کیول پریمان ہوتا ہے لیکن دشا کی جانکاری نہیں ہوتی ہے جسے ہم عدیش راشی کہتے ہیں اتہ کاری بھی ایک پرکار کی عدیش راشی ہے جسے درویمان ہیں وہ بھی عدیش راشی ہیں تو کاری بھی ایک پرکار کی ڈینسٹی یعنی گھنہت وہ بھی ایک پرکار کی عدیش راشی ہیں تو کاری ایک پرکار کی عدیش راشی ہیں اتہہ کاری کرنے پر کسی وستو پر بل لگائے جائیں اور بل لگانے کے فلسورو وستو اپنے مول استان سے وشلت ہو جاتی ہے اپنے مول استان سے وستپید ہو جاتی ہے جس گھٹنا کو ہم کاری کہتے ہیں اتہہ ویجیان کی دشتی میں کاری اوبحر ہیں جس میں وستو پر بل لگائے جائیں اور اس بل کے فلسورو وستو اپنے مول جگہ سے وستپید ہو اتہہ کاری ایک عدیش راشی ہیں اتہہ کاری کے دوران ہمیں کسی بھی پرکار کی عدیشہ کی جانکاری نہیں ہوتی ہے حتی کاری کو ہم آدھی شرنی میں رکھتے ہیں آدھی شرنی میں رکھتے ہیں کاری ایک آدھی شرنی میں رکھتے ہیں کاری کا جس ستر ہے فارمولا اوپ ورک کاری برابر ایف انٹو ڈی یعنی کی ایف یہاں پہ فورس ہے ڈی یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ ہے کاری برابر بل گونا بل کی دشاں میں وستہ پن اتہ کاری برابر بل انٹو وستہ پن بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایسائی پدیتی میں کاری کا ماترک کیا ہے کاری کا جو ماترک ایسائی پدیتی میں جول ہوتا ہے تو کاری برابر بل انٹو وستہ پن بل کا ماترک نیوٹن ہوتا ہے وستہ پن کو ہم میٹر سے لکھ سکتے ہیں تو نیوٹن انٹو میٹر برابر جول اتہ کاری برابر ورک برابر فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ایف انٹو ڈی تو ورک برابر فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ کاری برابر بل انٹو وستاپن بل کی اکائی نیوٹن ہے جبکہ وستاپن کی اکائی میٹر ہیں اتا کاری برابر اس کو وستاپن کو ہم کاری برابر بل انٹو ڈسپلیسمنٹ یا فورس انٹو وستاپن اب دیکھیں ورک برابر ایف انٹو ایس کاری کی ایسا یونٹ جول ہوتی ہے ایپ یہاں پہ فورس ہے جس کی یونٹ نیوٹن ہے جبکہ ایس یہاں پہ دوری ہے جس کی ایک آئی میٹر ہے اتا کاری برابر بل انٹو وستہ بن یا نیوٹن انٹو میٹر نیوٹن انٹو میٹر برابر جول ہوتا ہے اتا کاری کی جو ایک آئی ہے وہ جول کے برابر ہوتی ہے پرشن ہے اگل آپنا اڑ جا کے سے کہتے ہیں what is energy تو دیکھئے ہمارا آنسر ہے کاری کرنے کی شمتہ کو ارجہ کہتے ہیں capacity of doing work is called energy اتا کاری کرنے کے لیے ہمیں جس شمتہ کے آوشکتہ ہوتی ہے جس شمتہ کے دور ہم کسی کاری کو سمپن کر سکتے ہیں وہی ارجہ ہے اتا کاری کرنے کی شمتہ کیا ہے ارجہ اتا کسی بھی کاری کو سمپادت کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ارجہ چاہیے بینہ ارجہ کہ ہم کسی کاری کو سمپن نہیں کر سکتے ہیں ارجہ کو نہ تو اتپن کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نشٹ کیا جا سکتا ہے ارثات جو ارجہ ہیں یا اشما ہے وہ سرکشت رہتی ہے یعنی برامان کی جو کل ارجہ ہے وہ سرکشت ہے سرکشت ہے کیونکہ ارجہ کو نہ تو بنایا جا سکتا اور نہ ہی نشٹ کیا جا سکتا یہی ارجہ سرکشن یا یہی اشما سرکشن کا نیم ہے ارجہ سرکشن کا نیم کہتا ہے کہ اینرجی کین نوٹ بی کریٹیڈ اور نوٹ بی ڈیسٹرویٹ یعنی کہ ارجہ کو نہ تو بنا سکتے ہیں اور نہ ہی نشٹ کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں اتہ ارجہ کو ایک روپ سے انہی روپ میں بدلہ جا سکتا ہے ٹرانسپر کیا جا سکتا ہے یہی ارجہ سرکشن کا نیم ہے اگلا ہے ارجہ کا ماترک یعنی کہ یونٹ آف اینرجی دیکھیں یونٹ آف اینرجی کیا ہے جس طرح سے کائری کی جو کائری کی جو یونٹ ہے جول ہے ویسے ہی ارجہ کی یونٹ بھی جول ہے ارجہ کا ماتن جول میں کیا جاتا ہے ارجہ کا ماترک جول ہے اتہ کائری کا جو ماترک ہے وہی ارجہ کا ماترک ہے یعنی کہ دونوں کا ماترک سیم ہے اتہ دیکھیں ارجہ کا ماترک جول ہوتا ہے ارجہ کے مہپن میں جول شبد مہان بھوتک بھوتک وید پریمس پریسکوٹ جول کے نام پر دیا گیا جنہوں نے اس شیطر میں کافی یوگدان دیا تھا یعنی کہ جو ارجہ کے شیطر میں جو بھوتک وید جیمس پریسکوٹ جولے انہوں نے ارجہ کے شیطر میں مہان کاری کیے ان کی اس کاری کے یوگدان میں ارجہ اور کاری کا ماترک ہم جول لکھتے ہیں جو کی جیمس پریسکوٹ جول کے سممان میں دیا گیا ہے اتہ کاری اور ارجہ دونوں کا ماترک سمان ہوتا ہے کسی بھی کاری کو کرنے کے لیے جتنی ارجہ چاہیے اتنا ہی وہاں کاری سمپادت ہوگا ارثات کاری اور ارجہ ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے سمان آردھی ان کے سمان ماترک ہیں سمان یونٹس ہیں ارجہ کے ویبین روپ ہوتے ہیں ارثات ایک ارجہ کو دوسرے ارجہ میں بدلا جا سکتا ہے یا ٹائپس اوپ یا ڈیفرنٹ ٹائپس اوپ انرجی ارجہ کئی روپ میں ہو سکتی ہے جیسے اوشمی ارجہ پرکاشی ارجہ دھونی ارجہ راسائنک ارجہ چمبکی ارجہ یانترک ارجہ دھونی ارجہ ایسے بہت ساری ارجہ ہوتی ہیں ارجہ کے ویبین روپے پرکاشی ارجہ اسے ویبین پرکار کی ارجہ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یانترک ارجہ یعنی کی میکنیکل اینرجی اب یانترک ارجہ کیا ہے یدی کسی وستو میں کیول یانترک کارنوں سے کاری کرنے کی جتنی شمتہ ہوتی ہے اسے یانترک ارجہ کہتے ہیں یدی کوئی وستو یانترک کی طرح کاری کریں اور اس کے دوران اس کی جتنی شمتہ ہیں کاری کرنے کی وہی کیا کہلاتی ہے یانترک ارجہ کہلاتی ہے یعنی کی یانترک کارنوں سے وستو کے اندر نہیت ارجہ یانترک ارجہ کہلاتی ہے یانترک اڑجا کو میکنیکل اینرڈی بھی کہتے ہیں یہ ہے ای پی اور ایکے کا سمیلت روپ ہے یانترک اڑجا کے ویبین پرکار ہوتے ہیں یانترک اڑجا دو پرکار کی ہوتی ہے استتیج اڑجا یعنی کی پوٹینشل اینرڈی گتیج اڑجا یعنی کی کائنٹک اینرڈی دیکھیں استتیج اڑجا سب سے پہلے کسی بھی بستو کے اندر اس کی پوزیشن کے کارن اس کی استتیج کی کارن جو اڑجا نہیت ہے وہ استتیج اڑجا کہلاتی ہے جیسے باندھ کے اندر جو پانی ہے وہ اپنی پوٹینشل اڑجا کی وجہ سے جب اس کو ہم چھوڑیں گے تو وہ کائنٹک انرڈی میں بدل جاتا ہے اسی پرکار جب گلول کے اندر جو پتر ہوتا ہے اس کو تاننے پر اس کے اندر پوٹینشل اڑجا نہیت ہو جاتی ہے اسی پرکار تیر کمان کو کھشنے پر اسٹیج کرنے پر دھنوش کو اس کے اندر بھی استتیج اڑجا ہوتی ہے استتیج اڑجا کے بھی پرکار ہوتے ہیں پہلا ہے گرتوی استتیج اڑجا یعنی کی گریوٹی کی کارن استتیج اڑجا دوسرا ہے پرتیست استتیج اڑجا یہ بھی پرتیست استتیج اڑجا ہے تیسرا ہے استھر ویدوتی کی الیکٹرو اسٹرٹے کی استتیج اڑجا اور چوتا ہے چمبے کی استتیج اڑجا استدر رجعہ کا فورمولا کیا ہے استدر رجعہ کو ہم EP برابر MGH یعنی کی mass gravitation into height یعنی کی H یعنی یہاں پہ height ہے تو P یعنی کی potential energy برابر MGH M یہاں پہ درمان ہے P یہاں پہ گروتی تورن ہے جبکہ H یہاں پہ height ہے یعنی کی اوچائی ہے P استدر رجعہ یعنی کی EP برابر MGH ہوتا ہے اب گتی جو رجعہ کے پر بات کریں یعنی کی kinetical energy کسی بھی وسطو میں اس کی گتی کے قارن یعنی کی اس کی motion کے قارن جتنے ارجعہ نہیں تھے اسے اس وسطو کی گتی جو رجعہ یعنی کی kinetical ارجعہ کہتے ہیں kinetical ارجعہ EK یعنی کی K برابر ہوتا ہے 1 بٹے 2 half mv square یعنی کی گتی جو رجعہ کا فورمولا کیا ہے half mv square یعنی کی یہاں پہ 1 بٹے 2 mass into velocity کا square تو K برابر half mv کا square ہوتا ہے دیکھیں اس میں m برابر کیا ہے یعنی کی درویمان ہے v برابر کیا ہے ویگ ہے K کا مطلب کیا ہے K برابر گتی جو رجعہ تو half mv square کس کا فورمولا ہے kinetical ارجعہ کا یعنی کی گتی جو رجعہ کا اتق گتی جو رجعہ کس کے برابر ہوتی ہے half mv square three اتہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ انی روپ میں بدلہ جا سکتا ہے یہی ارجہ سرکشن کا نیام ہے اتا ٹوٹل جو ارجہ ہے برہمان کی وہ اتنی ہی رہے گی کیول اس کے جو روپ ہیں وہ بدل جاتے ہیں جیسے پون ارجہ وزود ارجہ ہم بدل سکتی ہے پون چکی کے دوران اسی طرح سے جو وزود ارجہ ہے وہ پون ارجہ ہم بدل سکتی ہے تو ارجہ جو ہے وہ برہمان کے اندر پورے سنسار کے اندر فکس ہوتی ہے لیکن اس کی روپ بدل جاتے ہیں اتا ارجہ کو نہ تو نشت کیا جا سکتا اور نہ ہی بنایا جا سکتا یہی ارجہ سرکشن کا نیام ہے برہمان کی جو کل ارجہ ہے سرکشت ہوتی ہے سرکشت ہوتی ہے ارجہ سرکشن کا جو نیام ہے دیکھئے ارجہ کے روپانترن ویبین پرکار کے روپانترن ہے ارجہ کو کیسے ایک روپ سے دوسری روپ میں بدلتے ہیں سور سیل جو پھوٹو سیل ہوتے ہیں وہ پرکاش ارجہ کو ویدود ارجہ میں بدلتے ہیں یعنی کی پرکاش ارجہ کون سے ارجہ میں بدلتی ہے ویدود ارجہ میں ڈائنیمو یعنی کی جنریٹر جو ہوتا ہے وہ یانترک ارجہ یعنی کی یانتر کی طرح چلتا ہے اور الیکٹرسٹی جنریٹ کرتا ہے یعنی کی یانترک ارجہ کو ویدود ارجہ میں بدلتا ہے اب آپ بات کرتے ہیں ویدود موٹر یعنی کہ الیکٹرک موٹر کیا کرتی ہے وہ الیکٹرسٹی لیتی ہے اور بدلے میں وہ یانترک ارجہ میں اس الیکٹرک انرجی کو بدل دیتی ہے یعنی کہ ویدود موٹر ویدود ارجہ کو یانترک ارجہ میں روپانترت کرتی ہے اب بات کرتے ہیں سور سیل یہ جو فوٹو سیل ہوتے ہیں وہ پرکاش ارجہ کو ویدود ارجہ میں بدلتے ہیں جبکہ جنریٹر جو ہوتا ہے ڈائنیمو یعنی دائن امرو جنرےٹر کا کیا کاری ہے وہ ینتر کے طرح کاری کرتا ہے بدلے میں اپنے کو elekٹسٹی جنریٹ کرتا ہے اگلا دیکھئے وِدھوٹ موٹر یعنی کی الیکٹرک موٹر کیا کاری کرتی ہے وِدھوٹ جو موٹر ہوتی ہے ہماری جو گرہلو موٹر جو ہوتی ہیں وہ وِدھوٹ ارجا لیتی ہے یعنی ہم اس کو کررنڈ دیتے ہیں بدلے مو ینتر کی طرح گتی کرنے لگ جاتی ہے یعنی کی ودھوٹ اگر بات کرتے ہیں تو دھنی ارجا کو وہ بدلتا ہے یعنی مایکرو فون کے اندر آواز دیتے ہیں بدلے میں وہ الیکٹرک انرجی میں کنورٹ کر دیتا اس کو لاؤڈ اس پیگر ہم نے دیکھیں ہوں گے وہ بدلتے ہیں یعنی کہ الیکٹریٹی سے وہ ساؤنڈ انرجی کرتے ہیں ستار دیکھا ہوگا آپ نے یانترک ارجا یعنی کی وہ یانترکی طرح مومنٹ کرتا ہے بدلے میں اپنے کو دھنی دیتا ہے یعنی کی ساؤنڈ دیتا ہے تو یہ دھنی ارجا جنریٹ کرتا ہے ستار بلب ٹیوب لائٹ ہیٹر کا جلنا ویدت ارجا کو پرکاش ارجا یعنی کی عشم ارجا میں بدلتا ہے جسے بلب ویدت لیتا ہے بدلے میں ہمیں پرکاش دیتا ہے ٹیوب لائٹ ہیٹر یہ سب ویدت لیتی ہے بدلے میں ہمیں عشمہ دیتی ہے تو یہ ارجا کے روپ آنترن ہے ایک ارجا کا انہ ارجا میں بدلنا بلب ٹیوب لائٹ ہیٹر یہ سب ویدت ارجا کو پرکاشی یعنی عشم ارجا اس میں بدلتے ہیں مومبتی کا جلنا رہسائنικ ارجا کو پرکاش اوام عشم ارجا میں بدلنا ہے کوئلے کا جلنا راسائنک ارجہ کو اشمی ارجہ یعنی اشما میں بدلنا ہے اگلا ودود سیل راسائنک ارجہ کو ودود ارجہ میں بدلنا ہے انجن اشمی ارجہ کو یعنی ارجہ میں بدلتا ہے پرکاش ودود سیل پرکاش ارجہ کو ودود ارجہ میں بدلتا ہے ویڈیو کو انتق دیکھنے کے لئے آپ سبی کا دنیاواد جائن جائے بھارت وندے ماترم تھانکس پور ووچنگ